اسلام علیکم ناظرین آنش نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان سید اسماعیل آپ دیکھ رہے ہیں آنش نیوز ناظرین اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے بحث کالونی میں اور آپ کو بتاتا چلوں معاشی معیشت کے حوالے سے یہ ایک حب کلایا جاتا ہے بحث کالونی اس وقت کہاں پہ جو جشتہ دنوں ایک واقعہ رنمہ ہویا جو کہ انتہائی افسوسنا کہ ایک بارے کی بیس سے پچیس بحثیں ہلاک ہو جاتی ہے کیا وجہ ہے ہلاک انہیں کی اس وقت بارے کے مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے سر یہ بتائیے گا سب سے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بہت افسوس ہوا میں آپ کی بحثوں کا سنا ہماری ٹیم یہاں پہ پہنچی ہے یہ بتائیے گا کہ کتنی ہلاکاتے ہوئیں آپ کی بحثوں کی کیا وجہ ہے بحثیں کو یہ ظاہر مل گیا مکہی اور پالے میں ہم ان کے شکاعت گرنے گئے ہیں بولا جی راشن تمہیں چینج کر کے دیتے ہیں اچھا جی ہم مطمئن ہو گئے ہیں انہوں نے راشن بھیج دیا تین دن راشن مال کھایا مال ہمارا کابو ہو گیا تو ہم دوبارہ ان کے پاس گئے ہیں بھائی میرا مال گر گیا ہے اتنی دیر میں ہم واپسہ ہیں تو چار بیسے ہلال ہو گئی اس سے بعد بارہ بیسے ہماری کری ہے چھ بیسے چھ بیسے میری حرام ہو گئی چھ بیسے اور کھڑی پڑی گئی تھی تو ہم گئے تھانے پہ تو بھائی ہمارا یہ مسئلہ حل کرا دو ہمارا ساتھ ہی یہ رہا ہے الٹی ہماری مزاگ اڑارتے رہے پھلا آپ لوگوں کا اتنا مال کیسے مرا اور لوگوں کا نہیں مرا تمہارا کیسے مرا بھائی اس کا مقصد یہ تھوڑے ہی جو پوری دنیا تباہ ہو جائے یہ اللہ کے ہاتھ میں نا یعنی یہ تھانے والے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ یعنی یہ اللہ کے ہاتھ میں جو اکرام اکرام والوں کے جو دو سے آ رہے ہیں وہ بلتے ہیں تم یہ ڈراما کر رہے ہو میں نہ تم تو اپنے مال کو ڈراما کر کے دیکھا مجھے تو میں تمہیں سلام کرتا ہوں اور لکھت میں میں اپنا وڑا پورا دیتا ہوں تمہیں خدا کہ مانو یہ ظلم نہیں لگاؤ الزام نہیں لگاؤ ہم پہلے ہی دکھی ہیں مطلب ہے موکبر وہ ان کو بولتے رہے ہیں مال تھوڑا مرا ہے کرتے کرتے ہی ہماری 12 بدینوں کے اندر بیسے 35 بیسے مری پانچ کٹے جن کا وزن ایک کٹے کا دو مڑ سے لے کے اٹھائی مڑا ایک بیس آ رہے یہ پانچ لاک سے لے کے چھے لاک چھاڑے چار لاک کی اب یہ کہاں سے ہم پوری کریں ہم لے کے آئے کرزے پہ مال اب کرزائی کو دے خود کھائیں جانور کو پھالیں ہم آپ مطالبہ یہ کرتے ہیں ان کو گرتار کریں ہمارا جو حق ہے ہمیں حق بلنا چاہیے اچھا ہمارے اطلاعات کے مطابق آپ نے کورٹ سے بھی رجوع کیا پٹیشن آپ نے دائر کیے جو ملہب ملزیمان تھے ان کے خلاف آپ نے پٹیشن دائر کیے کورٹ سے آپ کو کتنا تعاون ملے امید ہے کورٹ میں جس طرح میرے ساتھ سلوک کر رہا ہے جج صاحب انشاءاللہ ہو جائے گا آگے پتہ نہیں ہے کیا ہوگا کیا نہیں خدا جانتا ہے مگر وہ ہمارے حق میں یہ کہتا ہے اتنا جانور مرے ہیں وہ مسلمان ہیں ان کا کام ہے تیرے وارے پہ آنا اس سے جج نے پھر لیٹر لکھا ان کے طرف تین تو ان کو بلاؤ اکر ان سے ملے میرے کورٹ میں پیش ہو جائیں تاکہ اس کا شنگ تھا سلوہ نام کرانے کا مگر وہ نہیں آئے مجبور ہوکے اس نے لیٹر نکال دیا کس چیز کا افار کارٹن نے کا پہلے کہ ہمیں افار کارٹن نے نہیں دے رہے تھے نا پولیس والے جب لیٹر لکھا آئے کے آئے ہیں تب افار مہری کٹی ہے اس سے بعد بھی فکر کہتے ہیں تو برا مسئلہ حل کر لیں گے میں نے کب بھک کر ہوگے بھائی بتاؤ صحیح وہ دن کون سا آئے گا میں تو نظر نہیں دیکھ لاؤں ابھی بھی اس ٹیم موجود تم دیکھو بار سامنے واروں میں کھڑے ہیں کھاتو میں پیس پچیس بیسے میری کھڑی ہے جو نا قابل ہے وہ زہر میں بلکل وکڑ ہی ہوئی ہے جڑی ہوئی ہے یعنی کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی کے آراد میں ہو سکتی ہے کبھی کہتا ہے بعد میں کسی نے نہیں دیکھا ہے تو ابھی بیسے ہیں وہ میری چارہ کھا رہے ہیں کھالی کتر میں تھوڑا تھوڑا مو مار رہی ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلوں گوجی سے جنہوں جو یہاں پہ ان کی بھیسے ہیں جن کو یہ چارہ دیتے ہیں اس میں یہ ریپورٹ آئیے تذیق ہو چکی ہے لیبورٹری میں ٹیسٹ کرانے کے بعد کہ اس کے اندر یہ زہر ملا ہے اچھا یہ بتائیے گا آپ کہ جو زہر کے بات کر رہے ہیں آپ نے کون سی لیبورٹریوں میں آپ نے دیا ہے وہاں سے فرانزک ریپورٹ آنے کے بعد کمپنی کی ہے گورنٹ کی باقی دو پرائے اٹھ رہا کسی نے کہا بھائی کہ پرائے کو نہیں مانیں گے آپ گورنٹ آگل سے کرا گورنٹ آگل کی کرا کے آئے ہیں وہ بھی ایسے جو کو دکھائی کوڑ سے آئی کوڑ سے بلکل ہوکے ہو گئے آئی ہے کافی جج کو اس کو یعنی تصفیق ہو گئی یہ کہ آج یقین ہے ہمارا اس کے بعد ہمارا آٹھ منٹ سے لے نو منٹ سے لے کے آٹھ مندود میرا ٹوڑ گیا ہے ابھی اس طلق ہے مجھے پورے پیسے نہیں ملتے میرا کاروبار بھی ہے ان کے سائٹ سے میں کیا کروں میں جبور ہوں بیس کو کیا کھلا ہوں ٹوٹل جو آپ کا یہ نقصان ہوا ہے کیا تقمیہ ہے کتنا اندازہ ہوگا ایک رم منٹ کی چھ سو چھ ازار سات سو قیمت ہے نو منٹ ٹیم کا لگا لو رقم کتنی بنے گی سال کی بھی لگا لو اور مہینے کے بھی یہ کروہ کا خالی دوس گیا اور بیس کا سمجھو پانچ سے لے کے سات تلق چھ تلق ساڑھے چار تلق ناظرین جن جو بہن سے علاق ہوئے اس کے اونر ہمارے ساتھ موجود ہیں بلکل کہا نہیں جا سکتا ہے کہ کس طرح یہ کھڑو ہیں ان کا دل اور ان کا نقصان کا تقمیہ اندازہ لگایا ہے تو لاکھوں نہیں کڑوڑوں کے اوپر جا رہا ہے یہ دیکھیں میرا کیمرمین اگر آپ کو بتاتا ہے چلے کہ یہ جانوار ہیں یہ جانوار کے بارے میں اچھا اس نے بھی وہی چارہ کھایا تھا یہ زہر ان بیسوں کے یہ نشانت ہے یہ زہر خٹ گیا یہ زہر نکل گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ وہی بیسیں جو علاقے ہوئے اس کے بعد یہ جو آخری یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو چارہ کھانے کے بعد جو اس کے ریزلٹ آ یہ عبور کے نیچ آ رہا ہے اب یہ بیکھنا یہ ہے کہ ان مالک کو کتنا گورنمنٹ کی طرف سے تعاون ہوتا ہے کتنی ان کی سنوائی ہوتی ہے تانت سکن میں ان کا کیس ابھی چل رہا ہے جو ایسے آئی ہوئے ہیں علی مراد دھاری صاحب جو کہ اس کی انویسٹیکیٹ کر رہے ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ کہاں تک ان کی انویسٹیکیٹ پہنچی ہے اچھا سر یہ بتائے گا آپ کا جو مطالبہ ہے گورنمنٹ آف سن سے وہ کیا مطالبہ ہے آپ کیا ہمارے پلیٹ فارم سے مطالبہ کریں گے گورنمنٹ آف سن سے جو آپ کا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے اور یہ نقصان کے بارے میں بھی بتائے گا اور جو ملزمان ہیں جن پہ یہ تحفظ ہو سکا ہے کہ یہ آخری انہوں نے یہ کیا ہے تو ان کی بارے میں کیا کریں آپ یقین کرو مسلمان ہیں کلمے کے مگر میں نہیں مانتا ان کو وہ سوتھ ہو رہے ہیں جب ان جانوروں کو بے زبانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور ہم بار باروں کو درخواست دے رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں صاحب دو ملٹ آجاؤ وہ بلتے ہیں تم جانو تیرا کام جانو تم میں پتا ہے ہم کون ہیں اُلٹی ہمیں جان کی دھمکی دیتے ہیں اور میرا بچا ہے چھوٹا کالیج میں پڑتا ہے اکثر نام ہے اس کا وہاں تیرے بچے کو ہم زندہ دبا کر دیں گے ہم مجبور ہیں وہ بچا ہے جانا ہے ڈر گیا بھی گھر سے نہیں نکلتا ہے اور کورٹ کا پولیس اور ڈاکٹروں میں تمہیں پتا ہے پیسہ چاہیے اچھا ایک کوڈ میں آپ نے جیسے کہا ابھی کیا سماعت کی تاریخ رکھی ہے کوڈ میں یہ میرے خیال میں کل تاریخ ہے ہماری کل آپ کی ڈیٹ ہے سننے میں آیا ہے ان کو کچھی زمانت ملی ہے پکی نہیں بتا رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں چھوٹ نہیں کریں یہ ہمارے تھانے پہ نہیں آئے جیسے کل ہم نے مزارہ کیا تو ہمیں انصاف چاہیے اور یہ بندے دونوں گرستانوں چاہیے اکرم اور روزال ہمیں بتاتا چلوں آپ کو جو ملزمان ہیں وہ عبوری زمانت پر ابھی یہاں پر موجود نہیں ہیں لیکن عبوری زمانت ان کے کورٹ سے ہو چکے کل کی تاریخ میں کل دیکھا جائے گا کہ کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے تو آگے کل کے لیے آپ لوگ ضرور انتظار کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نے کے بعد آجا اچھا اس وقت ہمارے ساتھ جو اونر ہے ان کے سابزادے آبی صاحب بھی موجود ہے آبی صاحب میں بیان نہیں کر سکتا الفاظ میں ایک نقصان ہوتا ہے انسان کا ہزار لاکھ یہ کلوڑوں کا آپ کا نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سبرد ہے جس طرح آپ لوگ نے کر رہا اور آپ لوگ نے کورٹ سے رجوع کر رہا ہے کیا کہنا ہے کیا یہ سارا ماجر ہے سر سب سے پہلے تو میں آپ کا آج نیوز والوں کا شکریہ دا کرتے ہیں جو ہمارے پاس آئے اور ہماری آواز بنی اور بے زبان جانوروں کا آواز بنے ہمارا بہت سارا نقصان ہوا ہے ہم تو تقریبا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ابھی ہم کچھ بھی کریں اب تیس سال ہم محنت کریں گے یہ محنت مذہوری علاقہ میں بھاڑے کا کام اس میں ہم بیس سال محنت مذہوری کریں پھر بھی ہمارا یہ جو نقصان ہے پورا نہیں ہو سکتا ہم اپنے سندھ گورنمنٹ اور آلہ کا اختیاراروں سے رکست کرتے ہیں جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس کا آزالہ ہو اور جو فیڈ مالکان ہے پالے مالکان ہے اکرم اور آفزال ان کو فل فور گرفتار کیا جائے تاکہ آئندہ ایسا ذریلہ جو ہے خوراک دوبارہ کسی بارے والے کو نہ کھلا جائے اچھا جو ان کے جو میٹیریل جو خوراک جن سے آپ لیتے تھے تو انہوں نے آپ کو ہی دیتی یا اور بھی بارے والوں کو دیتی آپ کی اطلاعات کے مطابق سر وہ اور بارے والوں کو بھی دیا ہوگا شاید ہمیں علم نہیں اس بات کا ہم نے ان سے تقریباً تین چار مہینے ہوگئے کام سٹار کیا ہوا ہے یہ شاید یہ زمان ٹاؤن میں ان کا شاپ ہے تو ہمیں یہ علم نہیں تو کس کو دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے ہیں اور یہ کہاں سے آتا ہے راشن کہاں سے نہیں آتا ہمارے پاس ادھر گاڑی آ کے چھوڑ کے جاتی ہے یہ ہمیں علم نہیں ہے کس کے پاس جاتا ہے کس کے پاس نہیں جاتا اچھا یہ آپ بھی آپ نے جیسا کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اور لوگوں کو کتنے یہ ٹوٹل جو آپ کی بھیسے حالات ہوئی ہیں اس کی ٹوٹل تعدد کتنی تھی پینتیس اسٹن تک مر چکے ہیں اور ابھی جو ہے جی جی بلکل باقی جو ہے بیس بھیسے ہیں جو وہ بھی جو ہے بہت ساری بیمار ہیں جو ابھی دکھایا جاتا ہے آپ کو سامنے ہے کہ ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ بھی سمجھو مری چکی ہے یعنی ٹوٹل پچپن بھیسے تھی آپ کے جس میں سے تین ہلاک ہو چکی ہیں جس میں سے پچیس ابھی باقی ہیں جی جی پچپن تقریباً ہو گئی ہے بیمار اور مری چکی پچپن ہے تقریباً جی آپ نے دیکھا لازمین ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ یہ انصاف کے لیے کوٹ گئے کوٹ میں پٹیشن دائر کر دیئے اب دیکھنا ہے کہ کوٹ ان کے ساتھ کتنا انصاف کرتا ہے امید ہی کہ کرتے ہیں اللہ کے بعد کوٹ پر کہ اللہ تعالیٰ انہیں انصاف ضرور دلا ہے اسی کے ساتھ اپنے مہزمان سید اسمایل کو دیجئے اجازت کیمرمین محمد یاسر کے ساتھ آنچ نیوز کراچی